کیا مرید کے لیے مرشد کو اپنی جان مال اولاد اور ناموز سے بڑھ کے حدیث رکھنا ضروری ہے یہ صرف قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی اور صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ صرف اللہ کے رسول کے لیے یہ محبت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک اتنی محبت نہ ہو جائے کہ اپنی جان مال اولاد ناموز والدین سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عزیز نہ ہو جہاں تک مرشد کا تعلق ہے کیونکہ بنیادی طور پر مرشد جو فنکشن کرتا ہے وہ اپنے مرید کا ہاتھ کملی والے کے ہی ہاتھ میں دیتا ہے پہلے زمانے میں جب لوگ کسی کو بیعت فرمایا کرتے تھے تو ہاتھ پکڑ کے مرشد کے دونوں ہاتھ ہوتے ہیں مرید کا ایک ہاتھ ہوتا وہ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہاتھ لے کے فرمایا کرتے تھے کہ تیرے ہاتھ کو ہم نے رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا اس لیے مرشد کا بہت بڑا اعترام تھا جس طرح قرآن نے ماباب کی فرما برداری کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم دیا ہے اہلِ عمر کی فرما برداری کا حکم دیا اللہ کی فرما برداری کا حکم دیا تو مرشد کو روحانی باپ کہا جاتا تھا اس نسبت سے ان کا اعترام اور ادبر ان کی فرما برداری عذبت ضروری ہے اور ضروری تھی اور کوئی شخص چلاکشی کرے عبادات کرے ذکر و عذکار کرے نیکی کی بے شمار کوشش کرے اور مرشد کا احترام نہ کرے تو کبھی نصیبوں والوں میں سے نہیں ہوسکتا احترام واجب ہے فرما برداری واجب ہے جہاں تک جان وال ناموس کا تعلق ہے وہ صرف اتنی محبت رسول اللہ کے لیے واجب ہے اور کسی کے لیے واجب نہیں